بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے پانچ شیئر کرنی ہے بہت ہی اہم سٹوریز ہیں تحریک انصاف کی ایک اور بڑی ویکٹ گر گئی فروخ حبیب صاحب انہوں نے پارٹی بھی چھوڑی انہوں نے چھترول بھی کی عمران خان کی اور وہ پہلے کیا کہتے رہے یہ سب کچھ اس پر بات کرنی ہے اور آج سائفر کیس کا ٹرائل پھر جیل میں ہو رہا ہے بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ یہ اہم ترین معاملہ ہے کیوں اور ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ امریکی مالک مکان کے ہاتھوں چھ سالہ فلسطینی بچہ اور اس کی والدہ پر حملہ ہوا ہے بچہ جہاں بحق کو گئی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے اور قاضی کا ایک اور دھبنگ فیصلہ آگیا بھائی چیف جسٹس قاضی فائد جیسا صاحب کا اور نگران حکومت نے بھی باریک باریک واردہ دال دی ہے ان سب باتوں پہ بہت ہی دھبنگ قسم کا تفسرہ بھی کرنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کا لیجئے اور جو گھنٹی کا نشان ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے وارٹر پراجیکٹس چال رہے ہیں اپنے مرہومین کے سواب کے لیے ایک وارٹر پراجیکٹس ضرور لگوائیے اور پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے ویلچئر پراجیکٹس بھی چال رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایک سو گھرانوں کو جو ہم راشن دے رہے ہیں چھے ماہ کا یا تو وہ ان کا کفیل فوت ہو چکا ہے یا ایک ایک چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہا ہوں ثبوت کے طور پر دے رہا ہوں یا پھر جو ہے نا وہ مفلوج ہے تو چھے چھے ماہ کا راشن ہم ایسے گھرانوں کو دے رہے ہیں آٹھ آٹھ دس دس بچے ہیں ایک میں بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سے پہلے اور یہ بڑی افسوسناک ہے ہمارے دوست ہیں محترم ہیں امار مسعود صاحب صحافی ہیں ماشاءاللہ اور آج کل ان کا ایک وی نیوز کے نام سے انہوں نے کچھ دوستوں نے مل کے پلیٹ فارم بنایا اور وہیں پہ مصروف ہیں بڑے بڑے انٹرویوز بھی کر رہے ہیں مجھے بھی کئی دفعہ انہوں نے دعوت دی لیکن یہ میری نلائکی ہے کہ میں جوہنا بھی تک نہیں وہاں ویزٹ کر سکا میں انشاءاللہ جلد جاؤں گا امار بھائی آپ کے پاس میں نے جلد آنا ہے یہ امار مسعود صاحب نے انہوں نے جوہنا ایک ٹویٹ کی کل اور ساتھ وہ دعوت نامہ بھی باقیوں نے بھی کی ہوگی تو یہ دعوت نامہ بھی اپنا ساتھ لگایا اور یہ دعوت نامہ کس کا ہے یہ جی سی یونسٹری کے وائس چانسلر ہیں اسغر زیدی صاحب وہی اسغر زیدی صاحب جس نے امران خان کو کچھ عرصہ پہلے جی سی یونسٹری میں خطاب کی دعوت دی تھی اور پھر ہم سب نے تنقید کی کہ جناب یہ جو جی سی یونسٹری کا وائس چانسلر ہے اس نے کیوں اس طرح کا اور ان کو کہا یہ یوتھیا ہے یہ وہ ہے اب دیکھو جناب اس نے کس طریقے سے تنقید کی اور پھر وہاں پہ مالش پالش بھی شروع کی جب امران خان کے خطاب سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا سنا اسی جی سی یونسٹری کے وائس چانسلر اسغر زیدی نے اب مریم نواز صاحبہ کو دعوت دی ہے یونسٹری میں خطاب کی اب آپ اندازہ کیجئے ٹھیک ہے نا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ امار مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ جی سی یونسٹری کے وائس چانسلر اسغر زیدی نے ذاتی مفادات کے لیے امران خان کو یونسٹری میں بلایا اور نوجوانوں میں سیاسی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی اب انہیں ایکسٹینشن درکار ہے اس لیے مریم نواز کو خطاب کی دعوت دی ذرائع کے مطابق مریم نواز اپنے دونوں اصولی موقف پر قائم ہیں ایک تعلیمی اداروں کے ذریعے نوجوان ذہنوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے دوم ایکسٹینشن کسی کی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور بالکل اچھی بات ہے اسی پر ہی قائم رہنا چاہیے اپنے اصولی موقف پر کہی قائم رہنا چاہیے اور ایسے مفاد پرستوں کو ایسے فرادیوں کو ایکسٹینشن ویسے بھی نہیں ملنی چاہیے ایکسٹینشن تو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے لیکن اس طرح کے فرادیوں کو تو بالکل ہی نہیں ملنی چاہیے تو یہ آپ دیکھیں مفاد پرستی کس طرح کی ہے آپ ماشاءاللہ آپ اس کا دعوت نامہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس کے بعد ایک اور بات ہے اور یہ بڑی افسوسناک ہے یہ بڑی باریک واردات ماشاءاللہ ڈالی گئی اور باریک واردات یہ ہے کہ گریڈ ایکیس یہ ہمارے دوست ہمارے محترم مرتضی سلنگی صاحب جو آج کل وزیر اطلاعات ہیں یہ بہت سارے دوستوں نے مجھے بھیجی ہے اور کچھ بڑے رسپانسبل دوستوں نے کہ گریڈ ایکیس جی ایم ڈیجیٹل میڈیا کی پوسٹ گریڈ ایکیس کی پوسٹ ہے یہ جی ایم ڈیجیٹل میڈیا اس کی پوسٹ ہے مرتضی سلنگی کے ذرا میں چبا چبا کے بول رہا ہوں آپ ذرا سنیے گا مرتضی سلنگی کے کیپٹل ٹی وی میں پروڈیوسر فرہاد جرال کے لیے منسٹری آف انفرمیشن نے اشتہار دے دیا ماشاءاللہ فرہاد جرال پیپس پارٹی کے سینٹرل ڈیجیٹل میڈیا کوارڈینیٹر بھی ہیں فرہاد جرال وزیراعظم ہاؤس سمیت انفرمیشن منسٹری کی اہم میٹنگز میں بریفنگز لینے لگے متوقع جی ایم گریڈ ایکیس فرہاد جرال نے اشتہار آتے ہی ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ کے طور پر دفتر سنبھال لیا کیپٹل ٹی وی میں مرتضی سلنگی کے ساتھ پروڈیوسر رہنے والے فرہاد جرال گزشتہ حکومت میں پی 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 کی شازیہ مری کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کام کرتے رہے یہ ہیں جناب فرہاد جرال صاحب اور فرہاد جرال صاحب کے لیے سارا کوئی سلنگی صاحب نے کیا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح کی خدمات دے رہے ہیں اور مطلب ہم ہیں سارے لال جس کا دعو لگتا ہے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے اس طرح سے ہم سارے بطور قوم آپ کیا کہہ کہہ سکتے ہیں اس کو اب جناب انہوں نے اکیس گریڈ پر اپنے پروڈیوسر کو جو ایکس پروڈیوسر یا ان کا اپنا پروڈیوسر یا وہی سفارش مار کے اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہی نگران حکومت کے ایک وزیر صاحب کہ جو انہوں نے اپنے گھر کی رینوویشن اس پہ جناب لاکھوں کروڑوں لگوا دیئے اور ماشاءاللہ ہمارے وزیر آدم صاحب تو ویسے ہی ابھی چائنہ گئے ہوئے ہیں اللہ کامیاب کرے پاکستان کی مشکلات حالوں اس سے پہلے وہ امریکہ میں بھی دو ہفتے کا بڑا زبردست قسم کا ٹرپ کر کے آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ مہینے ہوئے تو تین چار مہینے ان کے باہر ہی گزریں گے پھر وہ عمرے پہ بھی آئے ہیں اور وہ اپنا سرکاری پرائیویٹ جیٹ لے کے گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ قوم جو مر رہی ہے جن کو آٹا تو چھوڑ دیں پانی پینے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس تو اس قوم کا نگران وزیر آدم کوئی احساس ہونا چاہیے تو ہر کسی کہنا جدر ہاتھ پڑھ رہا ہے نا سارے اسی طرح سے ہاتھ ان کا پڑھ رہا ہے اور جناب بہت سی طریقے سے جو ہے نا فرق حبیب صاحب پہ آ جائیں کل فرق حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ایسی پریس کانفرنس کی کہ اس نے عمران خان کی وہ کلاس لی اللہ مان الحفیظ پہلے تو جو لوگ کرتے رہے نا پریس کانفرنسز متعدد لوگوں نے کی آپ کو پتہ ہے حسد عمر صاحب نے کی باقی لوگوں نے بھی بہت سار کس کس کا نام نفیاد اللہ حسن چوہان نے کی عثمان ڈار نے کی اسی طریقے سے صدا کا دباسی باقی بہت سارے بہت سارے چیزیں بہت سارے لوگ سامنے آتے رہے فرق حبیب صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا یہ انوکھی پریس کانفرنس ہے فرق حبیب صاحب نے صرف نو مائی کے واقعات اور پور تشدد مظاہروں اور شہ دینے کا الزام صرف عمران خان پر نہیں لگایا بلکہ فرق حبیب صاحب نے دھویا ہے دھویا صحیح طریقے سے انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی انہوں نے استقام پاکستان استقام پارٹی پر پارٹی میں شمولیت بھی کر دی ایک طرف وہ آن چودری بیٹھے تھے دوسری طرف ان کے کوئی دوسرے بندے بیٹھے تھے ان کے درمیان بیٹھ کے انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ادتہی کے ادھم اتماد آئی یہ قانونی اور آئینی طریقہ تھا خان صاحب نے اس کو پرسنل لے لیا اور اس کے بعد فساد کی ٹریننگ دیتے رہے وہ کہتے ہیں قانونی اور آئینی طریقہ تھا اس آئینی طریقے سے ادھم اتماد آئی اور انہوں نے وہ جو ہے نا وہ پھر انتشار پہ چلے گئے اسی طریقے سے سائیفر کے معاملے میں بھی سائیفر کے کیس چل رہا ہے بھائی سائیفر کے معاملے میں بھی خان صاحب کو صحیح دھویا ہے انہوں نے ایسے دھویا ہے کہ انہوں نے کہا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے یہ قیج آدم کا پاکستان بنانے لگے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ پنکی گوگی عثمان بزار کا پاکستان ہے انہوں نے ان کو ہمارے گلے ڈال دیا اور جو انہوں نے کہا بہت لبی چوڑی پریس کانفرنس انہوں نے صحیح کرگد ہویا ہے انہوں نے کہا جی پہلے یہ کیا کہتے تھے اور پہلے یہ کہتے تھے کہ جناب میں ایک ہمیں کہتے تھے کہ ایک جماعت کا میں نام نہیں لیتا اور اشارہ ان کا جماعت اسلامی کی طرف تھا اور کہتے ہیں کہ جو انہوں نے میرے ساتھ فلان تاریخ کو کیا تھا پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کوٹ لگائی تھی عمران خان کی آپ کو یاد ہے جمعیت علماء یہ جمعیت کے جو جمعیت سٹوڈنٹ ہیں یہ بات اسلامی والے تو انہوں نے کوٹ لگائی تھی پنجاب اسمبلی میں آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اس کی فوٹوز بھی موجود ہیں سب کچھ اس سے پہلے بھی قائد دفع ہم بات کر چکے ہیں انہی کی طرح تو کہتے ہیں کہ ان کی طرح نہیں بننا تو فروح حبیب صاحب کہتے ہیں کہ پھر خود ان کی طرح بن گئے کہتے ہیں کہ رفتاری دینا نہیں چاہتے تھے اور اسی وجہ سے ہر وقت وہ فساد اور پھڑا اور یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ وہ کہتے تھے تو پھر اس کا مطلب یہی ہونا تھا تو انہوں نے سائیفر پہ بھی دھویا انہوں نے توشہ خانے پہ بھی دھویا انہوں نے کہا عاصف علی زرداری اور نواز شریف پہ ہم تنقید کرتے تھے توشہ خانے پہ فرق عبیب صاحب یہ گوادر سے غائب ہوئے تھے یا گرفتار ہوئے تھے ستمبر کے آخری ویک میں ٹھیک ہے نا تو وہ پھر جو ہے نا جب وہ گوادر سے گرفتار ہوئے یا اغواہ ہوئے یا غائب ہوئے جو بھی لفظی استعمال کر لیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا یا بھی چاند روز پہلے شباز گالی بھی اور امریکہ میں بیٹھ کے اور شاہین صحبائی مطلب ویسے ہی اللہ معاف کرے ہر سٹیج پہ اتیاد کرنی چاہیے لیکن بندے کی جب قبر میں ٹانگیں ہونا تو اس وقت تو بہت زیادہ اتیاد استغفار کرنا چاہیے وہ شاہین صحبائی نے وہ ایک بالشیہ پالشیہ جاہل قسم کا صحافی ہے اس نے کہا حالانکہ بہت بڑا نام تھا شاہین صحبائی کا لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی یوتھیہ بنتا ہے نا وہ یہاں سے فارغ ہو جاتا ہے میں ویسے نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا جناب ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق فرخ حبیب کو مار دیا گیا ہے یہ اب اس کے بعد شباز گالی شروع ہو گیا پھر اس کے بعد تو آپ کو پتہ آگے بھیڑ چال ہے وہ سارے شروع ہو گیا فرخ حبیب کو انہوں نے مار دیا اب فرخ حبیب سامنے آ گیا اس نے ایسی کی تیسی پھیر دیا بھائی تمہارے بندے ہی سارے ایسے ہیں کہ وہ اس طریقے کی ایسی کی تیسی جس طرح سے پھیرتے ہیں یہ آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں ذرا سن لیں یہ میری ایکسکلوسف سٹوری تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا میاں جعوید لطیف صاحب پر جب بغاوت کا مقدمہ بنا اور جس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا وہ جج کی عدالت کے اندر جو ویڈیوز ریکارڈ ہوئیں وہ ویڈیوز میں نے چلائی تھی آج بھی میرے چینل پہ آپ سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں جعوید لطیف کے حساب سے وہ ویڈیوز آپ کو موجود ہوں وہ میری ایکسکلوسف ویڈیوز تھی کیونکہ جس بندہ نے ویڈیوز بنائی تھی وہ مجھے ہی دی تھی انہوں نے ویڈیو اس سے پہلے کسی نے نہیں چلائی تھی یہ ویڈیو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں یہ وہی ویڈیو ہے جو بھی جعوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں جج کی عدالت میں جج کی عدالت یعنی کہ خود عدالت میں جج کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا مجھ سے ڈیمانڈ ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں کون اوچ یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ کو انصاف خیرات میں مل سکتا ہے آپ کو رہائی مل سکتی ہے میں کو خیرات میں جاہ صاحب سوری جاہ صاحب میں کو خیرات میں زندگی نہیں لینا چاہتا میں انصاف یا رہائی کیسے تصبر کر سکتا ہوں میں تو اس پاکستان کے لئے مر سکتا ہوں مگر ان کے ہاتھوں سے اپنی رہائی نہیں چاہتا یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو خیرات میں انصاف مل سکتا ہے یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یعنی خیرات میں انصاف کیا آپ نواز شریف کو چھوڑ دو اور آپ کو انصاف مل جائے گا دوسرے دنیا باہر آ جائیں گے انہوں نے کہا میں خیرات میں زندگی نہیں لینا چاہتا یہ تو مجھے انصاف دینا چاہتے ہیں میں تو خیرات میں زندگی نہیں لینا چاہتا ان کے ہاتھوں یہ مجھے مار دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نہیں یہ ہوتا ہے یہ بندہ اپرائیٹ آدمی یہ بندہ ہوتا ہے کہ جس میں کم از کم کوئی انٹیگریٹی کسی قسم کوئی شعور کوئی غیرت کوئی شرم کوئی جمہوری اقدار کی قدر کوئی کم از کم کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی اسی طرح سے حنیف عباسی صاحب نے بھی کہا تھا ہمیں یاد ہے میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے میں کوئی دکھا بھی دوں گا انہیں بھی کہا تھا کہ یہ مجھے کہتے ہیں نواز شریف کو چھوڑ دو میں نہیں چھوڑوں گا اور جس طریقے سے ان پر بنی بھی جانتا ہے ان کے اکاؤنٹس باندھو گئے ان کے بچوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں ان کا سب کچھ جس طریقے سے ان پر بنی ان کو بھی وہ اپنی مثال آپ ہے لیکن انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری ہے اور اس طریقے سے سائیفر کیس کا ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے اور آج ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں تو بہت کچھ ہو چکا ہو یعنی عمران خان صاحب پر فرد جرم آئید ہو چکی ہو کل بڑا شور مچایا اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ہمارے آٹھ وقلہ وہاں پہ جائیں جیل میں ٹھیک ہے نا آٹھ وقلہ پتہ نہیں آٹھ وقلہ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ ہنگا مارا ہی کرنی ہے وہاں پہ تماشا کرنا ہے کیونکہ خود سردار لطیف خوصہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آپ انہوں نے دھمگی لگائی ایک طرح سے جس سے سامر فاروق کو کہ آپ یہ کریں جیل سے باہر ٹرائل کریں کیونکہ یہ فرد جرم آئید کرنا چاہ رہے ہیں چارل فریم کرنا چاہ رہے ہیں انڈائیٹمنٹ اگر ایسا ہوا تو بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی اس کو مطلب ہے آپ نے جیل میں ہی کوئی پھڑا کرنے کا پلان بنایا ہے لیکن اگر اسی طریقے سے لیکن وہ تو وہ تھا نا کہ ملزم کو بھگا کے لے جاؤ اس طریقے سے بھگا کے آپ لے کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ تو ہیں جیل میں تو آج کبھی امکان یہی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمد قریشی پر فرد جرم آئید ہو جائے گی اچھا میں ایک چھوٹی سی بات کروں ایک آپ میں سے احباب میں سے ایک ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ فرد جرم کا بتا دیں سر فرد جرم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس جب بھی کسی پر الزام آتا ہے ملزم پر تو جب اس پر فرد جرم آئید ہو اس کو پڑھ کے سنائی جاتا ہے جج پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ آپ پر یہ 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 الزام ہے آگے وہ ایکسپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے اس کی مردی وہ قبول کرتا ہے یا نہیں مسترد کرتا ہے عام طور پر جتنے بھی مجرم ہوتے ہیں وہ مسترد کر دیتے ہیں چاہے کسی نے قتل بھی کیا وہ مسترد کرتا ہے کہ جی میں نے تو نہیں کیا مسترد کرتا ہے چارج فریم ہونا یعنی اس وقت سے اس پر فرد جرم آئید ہوتا ہے فرد جرم آئید ہونے کے بعد بقائدہ ٹرائل کا افتتاح ہو جاتا ہے بقائدہ مقدمہ شروع ہو جاتا ہے وہ مقدمے کی بقائدہ کاروائی شروع ہو جاتی ہے اس طریقے یہ ہوتا ہے فرد جرم آئید ہونا اور دوسرا انہی بھائی نے پوچھا ہے مجھے یاد آگیا قدرتی انہی بھائی نے پوچھا ہے کہ ساری یہ ریمان کیا ہوتا ہے اور جوڈیشل کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے کسی بھی الزام میں چاہے ڈکیٹی کے الزام میں کرپشن کے الزام میں قتل کے الزام میں کسی بھی الزام میں پکڑا جاتا ہے بغاوت کے الزام میں کوئی بھی الزام ہو تو پہلے پولیس والے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں اس کا ریمانڈ دیں جسمانی ریمانڈ یعنی کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں اس کو جب پکڑا جاتا ہے نا چوبیس گھنٹے کے اندر اسے پیش کرتے ہیں عدالت میں اور پولیس والے کہتے ہیں جی اسے ہمارے حوالے کر دیں اب وہ تین دن کے لیے کرے چار دن کے لیے کرے میکسیمم چودہ دن کے لیے عام طور پر ہوتا ہے تو وہ تو وہ حوالے کرتا ہے اور یہ جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ اگر یہ ڈسکریشنری پار ہوتی ہے جج کی کہ اگر وہ تین دن کے لیے ان کے حوالے کرتا ہے اور جج سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی معلومات انہوں نے اور نہ لینی ہے اور نہ پولیس والے بقایا کہتے بھی رہے ہیں وہ اس کو جیل بھیج دیتا ہے جب کسی ملزم کو اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک دفعہ تین دن کے لیے پھر دوسری دفعہ تین دن کے لیے پھر تیسری دفعہ تین دن کے لیے ایک ایسی انی مچی تھی پچھلے دور میں عمران خان کے دور میں کہ ایسا نیب لاس تھے نوے دن کے لیے نیب کے حوالے کیا جاتا تھا ملزم کو اور یہ جتنے بھی سیاستدان نوے نوے دن تک غائب ہو جاتے تھے اور پھر جب وہ جائل سمجھے کہ نہیں اب پولیس کو یا کسی اور ادارے کو ریمان نہیں دینا بلکہ جیل بھیج دینا ہے جب وہ جیل بھیج دے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جوڈیشل کر دیا ہے میرا خیال ہے میں اپنے بھائی کو سمجھا پائے ہوں لیکن سما خراشی کے لیے معذرت جو باقی ہیں وہ اسے بہت زیادہ جانتے ہیں تو یہ انہوں نے کہا تھا تو مجھے یاد آگیا تو آج چارج فریم کبھی امکان یہی ہے کہ ان پر فرد جرم آئد ہو جانی ہے عمران خان اور شاہر موت قریشی پر اور آج بڑا فیصلہ کن دن ہے کیونکہ آج آزم خان کا بھی سامنا ہونا ہے عمران خان کے ساتھ آج باقیوں کا بھی سامنا ہونا ہے عمران خان ان کا ایکس پرنسپل سیکٹری وہ عمران خان کے خلاف ایک وعدہ ماف گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں وہ ایف آئی اے کا گواہ ہے عمران خان اب دیکھئے کہ کیا ہوتا ترین دن ہے فرد جرم کا آئد کے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے اکتوبر کے انڈ یا نومبر میں زیادہ سے زیادہ سائیفر کیس میں کبھی امکان ہے ثبوت بڑے تگڑے ہیں اور اگر سائیفر کیس میں سزا ہوئی تو یہ دس سال سے زیادہ ہوگی یہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا اور قادی صاحب نے جسٹس قادی فائدیسہ صاحب نے جناب جو ہے نا یہ ایک وہ کر دی ہے بڑا زبردست قسم کا دبنگ فیصلہ اور وہ فیصلہ کیا حالانکہ پہلے کہتے تھے تو پہلے وہ سپریم کورٹ انٹیچیبل تھا مقدس گائے یہ نہیں ہے ان کے ملازمین کے تو کوئی ہم نے دینے ہی نہیں گیا کسی قسم کی تفصیلات بندہ گیا کہ جناب آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کے ملازمین کی بھی تفصیلات نہیں تو قادی صاحب اور مقالباً ڈیوین بینچ تھا یا تین روک نہیں بینچ تو ان نے کہا جی بالکل جو بھی ہیں ان کو سپریم کورٹ کے ملازمین کے ہم بھی اتصاب سے بالا نہیں ہیں رائٹ آف انفرمیشن ٹھیک ہے نا یہ جو رائٹ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے جو مشرف صاحب نے بنایا تھا لیکن وہ پھر آپ کے پتہ ہے بہت ساری ڈنڈیاں مار جاتے تھے پھر اس سے آنور دوہزار اٹھارہ میں رائٹ آف رائٹ ٹو انفرمیشن یا رائٹ آف ایکسس ٹو انفرمیشن ایک ایکٹ بنا خان صاحب کہتے تھے بڑے جلسوں میں بھی کہ جی سب سے پہلے ہم نے بنایا ہے خیبر پختون خواہ میں لیکن جب ان کے اپنا توشہ خانے میں گفت کا وہ کیا نا اور ایک صحافی ہیں انہوں نے کہا کہ جی توشہ خانے کے بتایا جائے انہوں نے کیا کیا لیا ہے پھر خان صاحب بگڑ گئے خان صاحب پورے جلسوں میں ہمارا دماغ کھا گئے یہ کہہ کہہ کے کہ دیکھو جی میں نے خیبر پختون خواہ میں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ سب سے پہلا صوبہ ہے جس میں رائٹ ٹو انفرمیشن یا رائٹ آف رائٹ ٹو ایکسس انفرمیشن یہ ہم نے ایکٹ بنایا اور کس طرح کا ہم نے دیکھیں یورپ میں ایسا ہوتا ہے امریکہ میں ایسا ہوتا ہے لیکن جب ان کے اپنے پنکی کے ڈیٹیل مانگی گئی ان کے کہے جی کون کون سے توفہ تم کھا گئے ہو کون کون سے بیچے ہیں کون کون سے لیے ہیں پھر اس صحافی کو جو ہے نا انہوں نے زیر عطاب کر دیا اور تو اور جب وہ وہاں سے اسے کچھ نہیں ملا اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہے میاں گول حسن اور انگزیب صاحب اور وہ والی سوات کے غالباں پوتے ہیں یا کیا ان کے رشتہ دار ہیں ان کا وہاں محل تو وہ جناب خیبر پختون خواہ کی حکومت اس وقت امران خان کی تھی وہ اس محل پہ چڑ گئے انہوں نے کہا جی یہ تو ہم بیچیں گے یہ تو پتہ نہیں عقاف کو دیں گے پتہ نہیں یہ کیا کریں گے ان سے لے لیا ٹھیک ہے نا وہ اب آپ اندازہ کی تھی ان کے گھر پہ چڑ گئے تو اس طریقے بعد میں جب بیک لیش آیا تو بعد میں ان کا گھر چھوڑا انہوں نے اور جج کو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا زلیل خوار کیا جب اپنے توفوں کی تفصیل آئی تو خان صاحب نے کہا نہیں 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 یہ نہیں دینے باقی سارے رائٹ آف انفرمیشن میں نے کوئی ان کے لیے کیا تھا میں نے تو ویسے ہی دکھانے کے لیے اور میں نے تو تو قاضی صاحب نے کہا ہے جناب چیف جسس صاحب نے کہ جی بالکل سپریم کورڈ کی تفصیل وہ واحد جج ہیں جنہوں نے اپنے پورے اساسوں کی تفصیلات سپریم کورڈ کی ویب سائٹ پر جاری کر دی سب سے پہلے یہ قاضی صاحب نے کی کہ اس وقت وہ چیف جسس بھی نہیں تھے امریکہ میں یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم وہ قوم ہیں کچھ بھی نہیں کہا سکتے ہم ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا نا اور یہ جو مسلم امہ امہ کی بات ہو رہی ہے نا یہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا انتہائی معذرت کے ساتھ یہ سب اقواس ہے ٹھیک آپ ایک پرادٹ کا سنگل پرادٹ کا تو بائی کارڈ نہیں کر سکتے کریں نا آپ پیپسی کا بائی کارڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کو میں کوئی دوش دے رہا ہوں ہم سارے اسی طرح کی ہیں ہم کون سا ایسے ایک مثل اگر پرادٹ کا بائی کارڈ کرنا بھی ہوا یا ایسا اب بھی اگر کچھ ان پہ زور آیا ہے یا پریشر آیا ہے تو ہمارے تجاجوں کی وجہ سے نہیں آیا وہ یورپ میں پورا یورپ نکل آیا ہے پورا امریکہ نکل آیا ہے کینیڈا میں ہوئے ہیں برطانیہ میں ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے مظاہریں ہوئے ہیں کہ لگ پتہ گیا ہے چناب برطانیہ میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ برطانیہ کے وزیراعظم کو جس سے پہلے بڑی رعونت تھی ٹھیک ہے نا وہ انڈین نجاد وہ ان کو بیان دینا پڑا ان کے مسلمانوں کے بھی حق میں کہ ہم ان کے بھی جذبات کی قدر کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے اور سارا کچھ اس کے اتنا بڑا مظاہرہ ہوا برطانیہ میں تو وہ کریں گے کوئی بائیکارڈ بھی کریں تو وہ ہی کریں گے مظاہرے بھی کریں گے تو وہ ہی کریں گے ہم تو اتنا نہیں کر سکتے میں دیکھ رہا تھا کہ کلیجہ مو کو آتا ہے مارت اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی مطلب وہ میں مجھے یقین کریں کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ فلسطین کی کربلا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ کیا جگر ہے یار اس ماں کا یا اس والد کا ایک ماں مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کے اب وہ یہاں ویڈیو نہیں دکھا سکتے یوٹیوب کی پالیسی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے لاشیں نایوں کتار میں رکھے ہوئے لائن میں ٹھیک آپ دیکھیں نا آپ کا جگر پھٹتا ہے پھٹتا ہے جگر ٹھیک ہے نا تو ایک ماں آئیں اس نے اپنے بچے کا لاشہ اٹھایا ہوا تھا تو اس نے پہلے تھوڑی سی جگہ بنائی ان لاشوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے دو سال کے ایک سال کے تین سال کے چار سال کے یہ ہے یہ 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 ٹھیک ہے نا کہاں گئی ہماری حمیت کہاں گئی غیرت کہاں گئی ہمدردی کہاں گئی ہمارا وہ جسد واحد کی ماند ہمارے ہم کدھر ہیں جسد واحد کی ماند تو اس ماں نے جگہ بنائی اور چپ کر کے بے بسی کے عالم میں اپنے چھوٹے بچے کی لاش ان ہی لاشوں میں رکھ دی اب یہ مجھے بالکل جو یوں سمجھ لیجیے کہ کربلا کا منظر یاد آ گیا ایسے نہیں کہتے فلسطین کو اس طرح کی بے بسی اور بے کسی اور اب مجھے کوئی کہا ہے نا بہت سارے دوست کہتے رہتے ہیں بہت سارے میڈیا میں بھی ہیں دوست بہت سارے ملتے رہتے ہیں بہت سارے باہر بھی کہتے رہتے ہیں جناب ادھر ڈیموکریٹک ویلیوز بڑی سٹرانگ ہیں یہ لوگ بڑی انسانی حقوق کے فنا چیمپئن اگر مجھے کسی نے کہا نہ یقین کریں میں نے اس کو سنا دینی ہے یہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں یہ تو غاصب ہیں انسانی حقوق کے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہوں گے جہاں اپنا مفاد ہوگا یہ در انسانی حقوق ان کو نہیں نظر آتے سب سے بڑی پامالی انسانی حقوق کی یہاں پہ فلسطین میں ہو رہی ہے انسانی حقوق کی سب سے بڑی پامالی ایک ہفتے میں ایک ہزار تیس بچہ مار دیا اس سے زیادہ نسل کشی ہو سکتی ہے کسی قوم کی اور ہم بس دعاؤں تک بد دعاؤں تک یہ وہی والی بات ہے کہ کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا اور وہ بدبخت نے اکتر سالہ امریکی جس کے وہ قرائدار تھے بچارہ ایک فلسطینی بچہ اس کی ماں اس نے وہ خنجڑ اٹھا کے یا چھوری اٹھا کے ان پہ حملہ کر دیا بچے کو مار دیا اتنا چھوٹا بچہ آپ اندازہ کیجئے چہ سال کا بچہ اور وہ بار بار نفرت کے جملے بھی کہتا رہا مسلمانوں کے لئے کہ تمہیں مر جانا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ یہ فلسطین میں نہیں ہوا غزہ میں نہیں ہوا یہ ویسٹ بینک میں میں نہیں ہوا یہ امریکہ میں ہوا ہے ہاں شکاگو میں غالباً اب آپ اندازہ کیجئے وہاں اس طرح کی نفرت پکڑا گیا ہے بدبخت اب اس کے بعد پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی ہے قانون کے مطابق لیکن اب آپ اندازہ تو کریں کہ ان کے قرائدار ہیں وہ اور جس طریقے سے اس نے بچے کو مار دی چھبیس ستائیس وار کیے چاکو کے مسوم بچا اس نے اور وہ ہاسپیٹل جانے جائی نہیں پایا ہاسپیٹل گیا تو وہ جہاں بھاگ ہو گیا اس کی والدہ بچاتی ہوگی نا بچے کو اس پہ بارہ وار کر دیئے وہ بھی موت اور زندگی کی کاشم کاشم ہے پتہ نہیں وہ بچتی ہیں یا نہیں بچتی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ